ہاتھ آپ نمسکر آپ کا میری اپنی محفل میں بھرست اقبال ہے سوکت ہے آج میں آپ کو جناب فیسی نیجا شاہ کی کتاب پلوٹو کی موت سے ایک افسانہ سنا رہا ہوں جس کا عنوان ہے محمول محمول انگریزی میں ہم کہتے ہیں روٹین کو اور یہاں محمول کا مطلب روٹین میں ہی استعمال ہوا ہے سنیے محمول بارہ سال کی ایک سانیت کے بعد آج طبیت خود سے بقاوت پر آمادہ تھی خلاف محمول بلکہ پہلی بار اس نے دفتر سے ناغا کرنے کی ٹھان لی بیوی نے کہا چلو آج ترکاری خرید سے ساتھ چلے عمر راضی ہو گیا اور دونوں گھر سے نکل پڑے دسمبر کا جاڑا ساڑھے دنس بجنے والے تھے چمکیلی دھوپ نے ابھی پر پھیلائے تھے اور وہ ٹوکریوں میں ترتیب سے رکھی ٹاماتر، گاجر، شلغم، بندی، مٹر اور پھول گو بھی کی دھیریوں پر نچھاور ہوئی جا رہی تھی ساگ اور پودیدیں سے ساسیں مہک اٹھی تھیں سنگیتہ نے سبزیاں چنی وزن کر آیا اور سبزی فروش کو پیسے دیے عمر نے ساری چیزیں جھولے میں بھر لی آگے چل کر پھل خریدے اور آخر میں پنساری کے دکان پر پہنچ گئے آج بیوی کی مزدوری کرنا سے اچھا لگ رہا تھا گھر پہنچنے تک لمبا چوڑا تھیلا خاصہ وزنی ہو گیا تھا گوڑیا اور مننو ابھی سکول سے لوٹے نہیں تھی ان کی بس آنے میں ابھی دو گھنٹے باقی تھے سنگیتہ کے کسے بدن سے سنگیت سب پھوٹ رہا تھا اس نے اپنے سنہرے گھنے والوں کو سمیت کا جوڑا بنایا اور اسے ریشمی سکاف میں لپیٹ لیا ریڈیو آن کیا تو ایک گیت بج رہا تھا ساری دنیا میں دیکھے ہیں دو انپڑنا دان ایک تم دوجہ بھگوان وہ زیرے لب گرگناتی ہوئی کچن میں گئی اور دو کپ سپیشل چائے بنا لائی ساڑی کے آنچل کو شانے سے بغل میں اتار کر کمر میں اڑس لیا آخرور کی لکڑی کی ٹری پر سفید بون چائنہ کی کیتلی اور دو کپ ہنس کے سبک بچوں کی طرح پیارے لگ رہے تھے شادی کی چوتھی سال گرہ پر بابو جی نے یہ توفے بھیجوائے تھے لیکن آج سات سال بعد پہلی بار ان سے دل خوش کرنے کا موقع ہاتھ آیا تھا سنگیتہ نے ٹری پلنگ پر رکھی اور ایک انداز دل روبائی سے آلتی پالتی مار کر امر کے روبرو بیٹھی تو پازے اپ چھنک اٹھی کھڑکی سے اچھل کر تھوپ کا ایک ٹکڑا سنگیتہ کی گود میں آ بیٹھا اس کی ناک کی لونگ دھوپ میں لشکارہ مارنے لگی امر نے دیکھا اس کی آنکھیں سریلی ہوٹھی ہیں امر نے گاؤ تکیہ کی ٹیک لیتے پر محسوس کیا ہے کہ باس کی خاص علماری کی چابیاں اس کی پکلون کی جیب میں چھنک رہی ہیں کل دفتر سے لوٹتے وقت باس سے ملاقات نہ ہونے پر وہ چابیوں کا گچھا ساتھ لے آیا تھا اس کی نظر گلائے کی گھڑی پر گئی سوا بارہ بج رہے تھے آدھتاً اسے وقت کا احساس ہوا سنگیتہ نے ایک سرد آہ بھری پلو کو بلاؤس سے آزاد کیا اور حضب معمول پرسوئی میں جا کر فیاس قطب نے لگی موسیقی